جی جناب ہم نے پیچھے مشن میں تو تقریباً یہ سیکھ لیا تھا کہ اپنی گیم میں ہم تاور کس طرح لگاتے ہیں اپنے قلعے کی اردگرد پانی کس طرح کھوڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو چیزیں تھی ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی مقدار میں پتھر ہو چکا ہے اس پتھر کو ہم سیل کس طرح کریں گے مارکٹ پر کلک کریں یہاں پر ادھر آتے ہیں اور یہاں سے پتھر پکیا کر دیتے ہیں سیل ہمارے پاس کیا ہو گیا مزید پیسے کا جو تھا پیسے تھے اضاف ہو گیا ان تیر والوں کو ہم روکتے ہیں تاکہ یہ جو آواز اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تقریباً ہم نے گیم مکمل طور پر سیکھ لی ہے لیکن ابھی بھی فلحال چند بنیادی چیزیں جو رہتی ہیں آج وہ سیکھ کر اس سسٹم کو ختم کرتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں لکڑی ابھی ختم ہو گئی تھی لکڑی منگوانے کے لیے ہم یہ لگاتے ہوتے ہیں لکڑی منگوالی ہمارے پاس کافی بڑی فوج ہوگی دشمن بھی تقریباً ہم لے کے لیے تیار ہو چکا ہے تو اس دشمن کا حملے کے لیے ہم کہا کریں گے سب سے پہلے ہمارے کے لیے میں یاد رکھیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری چیزیں ہوتی وہ تو ہم تقریباً سیکھی چکے ہیں ابھی دیکھیں ہماری آبادی ختم ہو گئی تو کیا کرتے ہیں ہم مزید گھر لگا لیتے ہیں لکڑی نہیں ہے ہمارے پاس تو لکڑی ہم فیلال جتنی دیر میں وہ لائیں گے کافی ٹائم گزر چاہے کر خرید لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس پیسہ تو کاف یہ لحظہ ہم کیا کرتے ہیں لکڑی خرید لیتے ہیں لکڑی خرید لنے کے بعد ہم گھر لگا لینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے بنیادی فوجیں ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ ہی ان کو لے کر عملہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو سکھانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں پہ آئیں یہاں پہ آ کر دیکھیں یہ جب ہم لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چاند آدمی لگ جائیں گے تیر بنانے کے لیے اس سے تیر بنانے کے لیے لگ جائیں گے اس سے کلالے بنانے لگ جائیں گے اس سے تلوارے بنانے لگ جائیں گے اور یہ لگائیں گے تو ہمارے لیے چمڑے کی وردیاں بنیں گی اور یہ لگائیں گے تو ہمارے لیے گھوڑ سواروں کی وردیاں بننے شروع ہو جائیں گے ان بیلڈنگز میں اب پھر مختلف آپشن ہوتے ہیں اس پر کلک کریں تو دیکھیں یہ ابھی ورکر گوئنگ ٹو ورک پلیس جو ہے وہ سامان لینے جا رہا ہے یہ اب کہاں سے چمڑا لائے گا یہاں سے کوئی گائے لے گا اس کو صبح کرے گا اس کا چمڑا لے کر آ جائے گا اگر جو ہم نے بنایا تھا کلالے لگانے کے لیے تلوار لگانے کے لیے تو اس کے لیے بھی یہ چیز ہمارے پاس دو آپشن دے رہی ہے ایک یہ گول سا گولہ سا ہوتا یہ بناتا ہے اور ایک تلوار جس پر ہم کلک کر دیں گے وہ اسی کی پروڈیکشن شروع کرے گا یعنی وہی چیز بنانا شروع کر دے گا اس کے بعد اگلا آپشن یہ تھا اس میں ہم کو لائے بنانا چاہتے ہیں یا نیزے بنوانا چاہتے ہیں جس پر کلک کریں گے وہ بنائے گا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تیر جو عام تیر نارمل سے تیر ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہیں ان لوگوں کے پاس یہ والی تیر بنائے گا اور اگر ہم یہ والی تیر بنانا شروع کریں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجی ہوتے ہیں وہ تیر اس طرح چڑھاتے رہتے ہیں اور فائر کرتے ہیں اس سے وہ تیر بنائے گا یہاں پر آتے ہیں تو ابھی یہ کیا ہے کہ اس کو لوہ نہیں ملا ہے مرکس لوہ موجود ہے لیکن وہ بھی لے کر آ رہا ہے گوانگ تو گیٹ آئرن یہ لوہ لائے گا تو پھر اس سے بھی تلوارے وغیرہ بنائے گا تو یہ جو اتھیار بنائیں گے ان کو سٹور کرنے کے لئے ہمیں جگہ چاہیے ہوتی ہے وہ جگہ یہاں پر ہوتی ہے آرمری ہم یہاں پر آرمری لگا دیں گے اس میں وہ لاتے رہیں گے جتنے بھی ہمیں چاہیے ہوں گے مثال کے طور پر یہ تیر انہوں نے کچھ بنا لی ہیں ہم خرید کر بتا دیتے ہیں آپ کو اس کے بعد انہوں نے یہ کچھ بنا لی ہیں پھر جب یہ تلوارے بنا لیں گے اس کے بعد ہم مزید فوجی منگوائیں گے تو یہ فوجی منگوانے کے لئے پہلے ہم نے یہ لگایا تھا نا جس سے یہ گوڑے وغیرہ آتے اب ہم یہ لگاتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو لیٹیسٹ فوجی ہیں جو ان بلڈنز کے ذریعے آتے ہیں وہ آئیں گے اس پر کلک کریں دیکھیں کچھ تیر آگئے ہیں یہ ہمیں اب یہ والا تیر انداز ہم منگوا سکتے ہیں اس لئے منگواتے ہیں کہ یہ سستہ پڑتا ہے یہ جو تیر انداز تھے دیکھیں اس کی قیمت پچھتر کوئنز ہوتی ہے جبکہ اس تیر انداز کی قیمت صرف بارہ کوئن ہوتی ہے کام دونوں کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اگلی چیز پڑھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس چیز تھی جس سے ہم اپنے کلے کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم انجینئر لگاتے ہیں انجینئر پس لگانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں انجینئر مگوا سکتے ہیں انجینئر؛ کے دو فائدہ ہیں تو یہ ہے کہ آپ نے توورز لگایا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ لگانا چاہے تو یہ بھاری بلڈنگ آپ لگا سکتے ہیں یہ واری توپ وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کو لگائیں اب یہ چلائے گا کون مس horn بھی چلتی اس کو چلانے کے لئے تین انجینئر چاہیے ہیں تین انجینئر تین بار کلک کیا ہے تین انجینئر یہاں پر آگئے ان کو لیتے ہیں ان کو یہاں پر لاتے ہیں اور کلک کر دیتے ہیں اب یہ تیر جو ہے اگر دشمن نم لکی ہے تو یہ والی مشین ان کو تیر مارے گی اس طرح اگر ہم زمین پر یہ مشین لگانا چاہتے ہیں تو تین چار انجینئر لے آئیں جتنے آپ کو ضرورت ہے ہم نے نو انجینئر منگوائیں اور تھوڑے پر کلک کر رہے تھوڑے پر کلک کرنے کے بعد ہم ان کو یہ والی مشین لگوا لیتے ہیں یہ مشین جو خود بخود بنانے لگیگر اس کے علاوہ یہ مشین ہوتی یہ دیوارے وغیرہ گرانے کے لیے بھی کام آتی ہے دور سے پتھر مارتی ہے اور یہ والی مشین بھی دور سے پتھر مارنے کے کام آتی ہے یہ جو مشین ہے یہ مووو نہیں کرتے اس کو آپ مووو کر کے دشمن کے قلقے قریب بھی لے جا سکتے ہیں یہ والی مشین جو دروازے وغیرہ توڑنے کے کام آتی ہے ہم اس کو بھی بنانے کے ٹرائی کر لیتے ہیں دیکھیں اب یہ بن گئی اب جس مشین کے لیے خاص سسٹم بھی ہے کہ آپ جس دشمن کے جس بیلڈنگ پر اس سے فائر کروائیں گے اس کو خود بہت آگ بھی لگ جاتی ہے لیکن یہ والی بہت آہستہ موو کرتی ہیں بہت سلولی موو کرتی ہیں ان کی چلنے کی سپریٹ بہت کام ہوتی ہے فیلال ہمارے پاس تقریباً جو حملہ کرنے کے لیے کافی سپائی ہوتے ہیں اتنا تو موجود ہی ہیں ہم تھوڑے سے سپائی مزید بھی منگواہ لیتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں حملہ کروا دیتے ہیں سب کے ساب ہم یہاں پر لے کے آتے ہیں دشمن کا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں راستہ بند کرتے ہیں یہاں پر اپنی فوج اکٹھی کرنے کا آرڈر ہم نے دے دیا ہے اب یہ سب کے ساب یہاں رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کچھ تلواروں والے بھی منگاہ لیتے ہیں تاکہ دشمن کا جو بادشاہ ہے اس کو آسانی کی ساتھ مار سکیں یہ والے چند ایک فوجی منگواہ لیتے ہیں یہ تلوار والے ہوتے ہیں بہت سلو چلتے ہیں لیکن بہت مضبوط ہوتے ہیں اتنی ہسانی سے مرتے نہیں ہیں اسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ پہلے ہم نے فوج منگواہی تھی وہاں پہ کلک کر دیتے ہیں یہ لوگ بھی وہاں پر ہی آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ ویپنز ہمارے پاس ریڈی ہو گئے ہیں وہ بھی منگواہتے ہیں ہم ویپنز کو بھی لاتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ان کو یہاں پہ بلا لیتے ہیں جب یہ آج تصد چلے جائیں گے اتنی دیر میں ہم سٹاک آئر جو فول ہونے والا اس کو خالی کرتے ہیں جو پتھر ہیں فالتو پتھر بیچ دیتے ہیں فوڈ ہمارے پاس کافی ہے فوڈ ختم ہونے والا نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس لوگ بھی کافی ہو چکا ہے لوگ بھی تھوڑا سا بیچ کی جائزہ خالی کر لیتے ہیں تو یہ والے جو سلیف تھے وہ بھی بیسی خالی کھڑے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں ادھر لے آتے ہیں دشمن کی بیلدنگز کو آگ وغیرہ لگوا دیتے ہیں تاکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کچھ تھوڑی آسانی ہو جائے ہماری جنگ میں پارل یہ موو نہیں کر رہا ہے پانی کے اندر کھڑے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اپنے جو پیر انداز ہیں جو سب سے پہلے یہاں پہنچ چکے ان کو آگے لاتے ہیں تاکہ وہ دشمن پر حملہ کر دیں اس کے جتنے تیر انداز وغیرہ اور جتنے فوجی ان سب کو مار دیں یہ دور سے ہی ماریں گے جن شروع ہو چکی ہے ہماری گیم تقریباً ہم سیکھ چکے ہیں آج ہم پہلا مشن ختم کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح ہم دشمن پر حملہ کرتے ہیں ان میں سے کچھ بوڑے والے لحظے ہیں ان کو دوسری سائی چلے جاتے ہیں تاکہ یہ کچھ سے بھی ان کو کچھ مارتے رہے ہیں ہمارے بھی ساتھ ہی مارے جا رہے ہیں ان کے وہ مارے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کافی تعداد میں آدمی موجود ہیں ہم نے بڑا انداز کیا ان پر اس لئے یہ اتنی آسانی سے ہمارا مقابلہ نہیں کرتا پائیں گے دیکھیں کافی آدمیں کافی آد تک مار جا چکے ہیں اب صرف ان کا بادشاہ زندہ ہے جو کہ یہیں پر چھپ کے آئے تو ہم اس کے پھینگل چینج کر کے تھوڑا زوم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پر موو کر رہا ہے اس کو مارنے کے لئے یہ تیر انداز جو ہوتے ہیں یہ کافی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ تیروں سے بچتا رہتا ہے اس گیم میں کافی سمارٹ قسم کا بادشاہ بنایا جاتا ہے جو کہ خود بہت یہ تیروں سے بچتا رہتا ہے اس کو مارنے کے لئے ہم یہ تلواروں غیر والے سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں اور یہ کیا کریں گے یہاں پر آئیں گے تو اس بادشاہ کو حتم کر دیں گے فیلال ہم نے ان کا جو فوجی بغیرہ تھے جو دیفنس سسٹم تھا وہ ہمارے تیر انداز جو تقریبا تقریبا فتم کر دیا ہے آپ دیکھ ستے ہیں جو ایک آدھ فوجی آتا ہے اس کو بھی مار دیتے ہیں یہ جو انجینئر ہے یہ جو انجینئر ہے یہ جو انجینئر ہے یہ جو انجینئر ہے دیوار گرانے کا کام لے اس کو دیوار گراتے ہیں تاکہ اندر جانے کا راستہ بن جائے جتنے دیر میں ہمارے فوجی پہنچیں گے اندر جانے کا راستہ بھی بن چکا ہوگا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس گیم کا تقریبا زیادہ ترسہ سیکھ چکے ہیں مطلب جیتنے کے لئے جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہم نے سیکھ لیا ہے باقی اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس گیم کا لرننگ کا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں میں جتنا ہمارے لئے ضروری تھا بنیادی تھا وہ ہم نے تقریبا سیکھ لیا ہے اتنی گیم سیکھنے کے بعد ہم کوئی بھی مشن بہ آسانی جیت سکتے ہیں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو کس طرح مشن یہ گیم جیتتے ہیں یہ دیواریں جب ٹوٹ جائیں گی تب اندر جو بچا ہے اس کو ماریں گے تو باقی ساری بیلڈنز خود بخود ہی تباہ ہو جائیں گی جب اچھا ہمار جاتا ہے تو باقی بیلڈنز خود بخود تباہ ہو جاتی ہیں ہتم ہو جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تیر بہت کم لگتے ہیں کیونکہ یہ موو کرتا ہے تو ایک جگہ رکتا نہیں ہے تو اس کو مارنے کے لیے ہمارے جو تلوار والے تھے یہ تقریباً یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان سب کو سیلیکٹ کرتے ہیں سب کو اوپر لے کر جاتے ہیں بادشاہ کے پاس اس بادشاہ کو ماریں گے تیر والے کو یہاں سے اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آسانی سے بادشاہ کس طرح مارے گا ابھی دیکھیں ہمارے جو فوجی تھے وہ انٹر ہو چکے ہیں یہاں سے اب اوپر جائیں گے اب بادشاہ کو مارنے لگ گئے ہیں بادشاہ کو پاورا اس پر کام ہونا شروع ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب وہ ایک جگہ رک کے ہے تو اس کو تیر بھی لگ رہا ہے اس طرح یہ بادشاہ مر گیا ہے ہمیں پانچ سو گولڈ ملا ہے اس کی تمام بیلڈنگز کو بہت تباہ ہو جائیں گی اور ہم یہ گیم جیت چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہو تو کمیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی لرننگ کی کوئی ویڈیو اب ہم مزید اپلوڈ نہیں کرنے والے جو کچھ بھی ہے اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے یعنی یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے چار سو ترینوے فوجی جو تھے بنائے تھے اس نے پچیس بنائے تھے اس نے اتنا مارے اس نے نئی ہے ساری ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہے اتنی ضروری نہیں ہے بارالہ ہم اس کو اب کیا کرتے ہیں اگزٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے مشنز کرنا شروع کریں گے کیونکہ ہم نے جو بنادی چیز تھی وہ سیکھ لئے ہیں آج کے بعد ہم جو بھی اس گیم کا کریں گے مشن کریں گے تو مشن کھلنا سیکھیں گے فیلال کے لیے اتنے ہی کافی ہے